پھر دوسری سٹیل میل کے لیے بات ہو رہی ہے پھر اس کے علاوہ روس کو سی پیک کے اندر انوالف کرنے کی بات ہو رہی ہے پھر روس کو پاکستانی دفاعی ساز و سامان خریدنے کے لیے بات ہو رہی ہے ابھی امریکہ کی بولی نہیں بولنا چاہتے ہیں ہم اپنی بولی بولنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں خود مختاری دو ہمارے کئی میڈیا ہاؤسز امریکہ کی بولی بولتے ہیں ان کے مطابق چلتے ہیں کہ یار بہت ہو گیا ابھی یہ پاکستان کی خود مختاری کی اوپر بات آ رہی ہے پاکستان کی بات آ رہی ہے تو ہم جس ظلم سے اور جس بےہودگی سے امریکہ نے یہ کام کیا ہے ہم لوگ اس کے خلاف ہیں لہٰذا ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں لوٹے چند مفات پرست چند اناپ پرست چند خود غرض چند لالچی لوگ چند وعدہ خلاف جو کہتے ہیں لائلٹیز کو تبدیل کرنا جے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اٹیک ٹی وی اور میں ہوں آپ کا مذبان ملک فہد سیاست ریاست سیاسی گفتگو سیاسی شخصیات سیاسی اختلافات سیاسی بیاہم گفتگو آج کل یہ تمام چیزیں الیکٹرانک میڈیا پہ پرنٹ میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ اپنے آروج پہ ہیں اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے آج ہم نے بھی مدو کیا ہے ایک ایسی ہی سیاسی شخصیت کو کسی تارف کے موتاج نہیں ہے لیکن تارف بہت زیادہ ضروری ہے ممبر آف پروونشنل اسمبلی ایس ویل ایس ایکس منسٹر آف بیت المال اینڈ سوشل ویل فیر سید یاور عباس بخاری صاحب سیر ویلکم ٹو اٹیک ٹی وی اگین کیسے بزاچ ہیں آپ کے الحمدللہ مولا کا کرم اچھا سر اپوزیشن آتی ہے اور اپوزیشن کی طرف سے تحریک ایدم اعتماد کی تحریک چلتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے حکومت ختم ہو جاتی ہے اور ٹویٹر پہ الیکٹرانک میڈیا پہ ہنگامہ ہنگامے والی ایک سیچویشن بن جاتی ہے اور لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ غیر ملکی سازش ہے بیہنگا سیاستدان آپ کا پولٹکس میں ایک اچھا خاصا وقت گزرا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعی غیر ملکی سازش ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد واجل فرجہم دیکھیں ہم لوگ عمومن میں تقریر کرتا ہوں میں بولتا ہوں نا کہ ہمارا لاکھو کروڑ و درود و سلام ہو اس پاک ذات پہ جس کی خاطر اللہ پاک نے کائنات خلق کی جو خاتم الانبیاء ہے سردار الانبیاء ہے ان کی پاک اعلی بیعت پہ ان کے پاک اصحاب پہ ان کی پاک ازواج پہ اس کا مقصد ہے کہ ہمارا سلام ہے ان حسیوں پہ کہ جنہوں نے زندگیاں ایسی گزاریں جو ہمارے لئے ایک مشل راہ ہے ہمارے لئے ایک ذابطہ حیات ہے جو پاک نبی کی زندگی ہے جو قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ہم سے باتیں کی ہیں وحیوں کے ذریعے اور وہ آیات جو لکھی گئیں وہ ہمارے لئے ایک مشل راہ ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اسی کو کہتے ہیں نا کہ عمر بر معروف و نحی علی المنکر کہ آپ نے بہت کلیرلی بتانا ہے کہ صحیح صحیح ہے اور غلط غلط ہے اور آپ نے صحیح کے ساتھ کھڑا ہونا ہے وہ آپ آخری خطبات سنیں نا امام حسین علیہ السلام کو جب مدینہ سے جا رہے تھے وہ کربلا کی طرف تو انہیں یہی کہا کہ میں عمر بر معروف و نحی علی المنکر کے لئے نکل رہا ہوں کہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط اس کا مطلب یہ ہوا کہیں نہ کہیں ایسے ہو رہا تھا کہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کہا جا رہا تھا جیسے آج کل میں وہ چھوڑی بات بتاؤں کہ وہ جب ان کی حکومت تھی نون کی تو حمدر شہباز کیا کہتا تھا کہ کرپشن ضروری ہے حمدر شہباز یہ کہا تھا اور یہ وہ بات ہے اور بچوں کو کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ غلط کو صحیح کہہ رہے ہیں عمران خان نے کیا کیا دیکھیں ہم لوگ یہ نہیں کہ ہم لوگ سو فیصد صحیح ہیں ہمارے اندر بھی قصور ہیں لیکن ہماری نیت سو فیصد صحیح ہے ہماری ٹیم میں کہیں نہ کہیں فالٹ ہو سکتا ہے خان صاحب کی ٹیم میں کہیں نہ کہیں فالٹ ہو سکتا ہے لیکن خان صاحب کی اپنی ذاتی نیت بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح ہے کہ اس عوام کی ہم نے خدمت کرنی ہے اور پاکستان کے لیے ہر وہ کام کرنا ہے کہ جو پاکستان کے فائدے میں ہو پاکستان کی عوام کو فائدہ دے سکے اور ایک لیڈرشپ کا جو لیول ہے وہ چیک ہی ہوتا ہے لیڈرشپ کی کالیٹی کہ جب مشکل حالات ہوں جب مشکل حالات ہوں تو اس کے اندر ہم اور لیڈرشپ کی جو کالیٹی ہے اس کی جو ایبیلٹی ہے پتہ ہے کہ لگتی ہے مشکل حالات ہوں جب آپ کے پاس ایک کروڑ روپے ہے اور آپ کا خرچہ ایک لاکھ روپے ہے تو آپ کو تو جو مرضی کریں مزتہ بات ہے کہ جب آپ پیسہ کم ہو اور خرچہ زیادہ ہو اور آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو کاٹتے ہیں اور ان سیکٹرز کی طرف پیسہ لے کے جاتے ہیں یہاں پہ اشد ضرورت ہے یہی چیز دنیا کو پاکستان کی کھا گئی کہ پاکستان کے لیے کیوں ہو رہا ہے پاکستان کے حق میں کیوں ہو رہا ہے اور پاکستانی یہ کیوں سوچ رہے ہیں امریکہ کو یہ چیز کھا گئی پاکستان کے لیے کیوں کیا جا رہا ہے وجہ کیا ہے کہ کھا گئی آپ انیس سو سنتالی سے تاریخ کھولے یہ نہیں کہ یاور بخاری بول رہا ہے ایک پی ٹی آئی کا یا عمران خان بول رہے ہیں چیرمن پی ٹی آئی کے یا کوئی اور بول رہا ہے نہیں اب تاریخ کھولے کہ امریکہ کی انیس سو سنتالی سے کہ کیا کرتو تھے انیس سو سنتالی سے کے بعد ان لوگوں نے پہلا جو ان کا ریجیم چینج جس کو ہم کو کہتے ہیں وہ اٹلی میں ہوا اب یہ یورپی ملک ہے پھر آپ کے پاس ساؤت امریکہ ہے آپ ساؤت امریکہ میں جا کے آپ بریزیل کو دیکھیں آپ چلی کو دیکھیں آپ آجنٹینہ کو دیکھیں اتنے زیادہ ہیں ملک وہاں پہ اور اتنی دفعہ ریجیم چینجز آئی ہیں کہ کچھ حد نہیں آپ اس کے بعد چاہے اس کو چھوڑ دیں جب ان لوگوں نے ایران میں کیا ہمارا پڑوسی ملک ہے نا ایران میں کیا جو نائنٹین فیفٹی ٹو میں جہاں پہ پرائم نیسٹر مصدق آئے شاہ کو اٹھا کر اور کس طرح سے مصدق کی ریجیم کو اٹھایا گیا بڑی پروٹیسٹ کر کے بڑا پیسہ پھیکا ان لوگوں نے کیونکہ مسئلہ تیل کا اور تباکو کا تھا اور ان کی وہ تھا کہ ہمارے خلاف کیوں کوئی کھڑا ہوئے اور ہمارے خلاف آواز کیوں بلند کی اپنے حق میں کیوں بولتے ہیں ہم سے اپنے حق میں بھی اگر بولیں ہم سے پوچھ کے بولیں جملے ہمارے ہوں وہ الفاظ ہمارے ہوں اور تب بات کریں اتنا یہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے اندر خان صاحب سے پاکستان کے حق میں پاکستان کے حق میں خان صاحب سے کیا غلطی ہوئی انہیں سب سے پہلے تو یونائٹیڈ نیشنز میں جو پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں ایک بات کی کہ تمہیں سمجھتے نہیں ہوں کہ ہمارے دلوں میں وہ کیا عقیدت ہے عزت بات تو دور کیا نا عقیدت کیا ہے ہم کیا سمجھتے ہیں پاک نبی کو ہمارے لیے تو وہ ہر چیز کا منبع وہی ہیں اور ہم ان کی حرمت کے لیے ان کی ہر ایسی چیز کے لیے جہاں پہ کچھ اتنا سا بھی حرف آئے ہم لوگ جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا کہ پاک نبی کے خلاف یا کوئی ایسا اقدام یہ لوگ کریں ہمارا بولنا حق ہے ہمارا بولنا این حق ہے وجہ کیا ہے کہ اگر ہم لوگ نہیں سمجھائیں گے وہ لوگ نہیں سمجھیں گے ان کو نہیں پتا ہے قرآن پاک کیا ہماری زندگیوں میں اہمیت ہے تو ہمیں بتانا ہے کہ یہ قرآن پاک ہمارا صرف پڑھنے کی عبادت کی کتاب نہیں ہمارا ذابطہ حیات ہے ہمیں کوئی مشکل آتی ہے یہ تو ہم غلطی پہ ہیں کہ ہم ہر مسئبت کا حل وہاں سے نہیں نکالتے ورنہ ہر مسئبت کا حل قرآن پاک میں ہے اگر ہم سمجھیں تو پاک نبی کی جو سنت ہے اگر ہم اس پہ چلیں ہماری بہت ساری چیزیں مسائل ہمارے حال ہوتے ہیں تو اس کے اندر امریکہ کو جو چیز اچھی نہیں لگی ایک تو جو یونائٹی نیشنز میں کھڑے ہو کے جو امریکہ نے ایک نیریٹیف بیلڈ کیا تھا مسلمانوں کے خلاف نائن الیون کے بعد کہ یہ لوگ دہشتگارد ہوتے ہیں یہ فنڈیمنٹلسٹ ہوتے ہیں کوئی مذہبی بندہ ہو نہیں سکتا کہ فنڈیمنٹلسٹ نہ ہو بنیاد پسند تو سارے ہوتے ہیں بنیاد کیا ہے ہمارا حاج روزہ زکاة یہ ساری چیزیں ہمارا بنیاد ہے ایمان کی دولت تو آپ بنیاد پرست ہوتی ہوتے ہیں جس کو فنڈیمنٹلسٹ کہتے ہیں وہ لوگ فنڈیمنٹلسٹ کو بھی نیگٹیف بنا دیتے ہیں اور ایکشریمیسٹ ہونا کلتے ہیں لیکن فنڈیمنٹلسٹ ہونا تو این حق ہے کہ آپ دین کی بنیادوں کو سمجھیں اور اس کے علاوہ پھر جو اسلام فوبیا کی اوپر بات ہوئی پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی اوپر بات ہوئی کہ بھائی تم لوگ ہمیں باقی چیزوں کی اوپر بات نہیں کرنے دیتے ہو مثال کے طور پر ہولوکاست ہے یہودیوں کے خلاف ہوا ہم یہ نہیں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کہتے ہیں غلط ہوا ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے کل انسانیت کا تو ہم لوگ عیسائیت یا یہودیت یا ہندو کے بارے میں ہم ایسی بات کبھی بھی نہیں کریں گے ہم کہتے ہیں ہر کوئی حضرت آدم اور جناب حوا کی اولاد ہیں فرمان بھی حضرت علیہ وآلہ وسلم کا تو ہم لوگ اس لحاظ سے انسانیت فوقیت رکھتی ہے ہر چیز کو چاہے کچھ ہو جائے لیکن جس طریقے سے یہ لوگ کرتے ہیں گورے یا امریکنز جو ہمارا یہ گندہ بیچ لوگوں کے ذہن میں ڈال کے اور ادھر سے ادھر سے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرواتے ہیں لوگوں سے اور قرآن پاک کی بے حرمتی کرواتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا کہ کون کروا رہے ہیں پتے ہیں ہمیں ہم صرف آنکھیں بند کر لیتے ہیں پہلی طفعہ خان صاحب نے بولا اور پھر اسلام فوبیا کے اوپر یونیٹی نیشنز نے وہ دن بھی منایا اچھا ابھی دیکھیں اسلام فوبیا کے اوپر ایک یونیٹی نیشنز دن منا رہا ہے یہ کس کی جیت ہے یہ انسانیت کی جیت ہے صرف مسلمانوں کی جیت نہیں ہے دیکھیں مذہب کے اندر انتہا پسندی اور کسی کے خلاف کوئی کاروائی کرنا کسی اور عقیدے کے ماننے والوں پر مذہب کی بنیاد پر یہ ظلم ہے اور ازادی ہونی چاہیے یہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازادی دی جب ان لوگوں نے ایران کو فتح کیا جب ان نے مصر میں گئے جہاں جہاں پہ گئے لوگوں نے جزیہ دیا وہ تو بعد میں ایسا ایسا مسلمان ہونا شروع ہوئے کہ ان کو جب فائدے نظر آئے تو جب قبضہ جب ان کی اوپر حضرت عمر کے زمانے میں جب قبضہ ہوا تو کیا ہوا تو یہ لوگ تو سارے زرترشت تھے کافر تھے تو یہ پھر مسلمان ہونا شروع ہوئے ایسا ایسا آپ دیکھیں کہ اور کسی کو ممانیت نہیں تھی کہ بھئی آپ اپنے مذہب کے عقیدے کے مطابق آپ اپنی پریکٹسز نہ کرنے ہر کسی کو اجازت تھی ہمارے نبی نے تو جو ہمیں ایک ذابطہ حیات دی ہے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں اتنا کھلے ذہن کا اور اتنا خوبصورت ذابطہ حیات کسی کی پاس ہے ہی نہیں ہم پھر ہم اس کے اندر ہم لوگ انتہا پسند نہیں بن سکتے لیکن ہمارے جو چند بھائی ہیں جو بے وکوفی کرتے ہیں جو اگدم جذبات میں آکے چیزیں جلاتے ہیں اور لوگوں کو بھی مار دیتے ہیں امریکہ انہی چیزوں کو دکھانا چاہتے ہیں حالانکہ کسی کی جان لینا ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں یہ تو بڑی چیز ہے نا ہم لوگوں نے جو کیا ہے اس حکومت میں کہ ہم نے اسلامفوبیا کے خلاف ہمیں تحریک چلی پرائمیس امران خان صاحب نے اس میں کامیاب ہوئے یونائیٹڈ نیشنز نے اس کو اکنالج کیا منا اور پھر دن منایا پھر پاک نبی کی ذات کی اوپر ان کی ذات کی اوپر کسی نے کسی قسم کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی اپنی اس کے اوپر اب یا آپ یورپین یونین میں بھی دیکھیں وہاں پہ بھی یہ چیز ایک تحریک شروع ہو گئی ہے آپ دیکھیں اس بدبخت انسان کا ٹوٹر ایک آکاؤنٹ کچھ دنوں کے ایک دن کے لیے بند ہوا پھر جو بھی ان کے کیسز ہیں ان لوگ نے وہ فریڈوم آف ایکسپریشن جو ہوتا ہے نا کہ اپنی رائے کو ازادانہ طریقے سے آگے پہنچایا جائیں اس کا ناجائز فائدہ اٹھا دیں تو ہم لوگ تو کبھی بھی کوئی ایسی نیگٹیو بات ہم لوگ کرتے نہیں لیکن یہ ہے کہ ان کے انتہا پسند پر ان چیزوں کو اٹھا کے وہ جس قسم کی فضولیات اپنے موں سے نکالتے ہیں وہ اگر ایک پڑا لکھا باشعور انسان بیٹھا ہو وہ کہے گا یار تمہیں ضرورت کیا اس قسم کی باتیں کرنے کی کسی کے عقیدے کی اوپر اٹیک کرنے کی تمہیں ضرورت کیا ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بالے میں اگر وہ تعریفیں شروع کریں تو وہ ان کو صدیہ لگیں گی ان کی پاک ذات کی اوپر یہودیوں کے جناب موسیٰ علیہ السلام کے بالے میں شروع کریں تو ان کو صدیہ لگیں گی ان کی تعریفیں بتانے کے لئے ان کے حقائق بتانے کے لئے ہمیں تو جس دن سے یہ خدا نے کائنات خلق کی اور روز قیامت تک ہم پاک نبی کی تعریفیں اور ان کے بارے میں بتانا شروع کریں وہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے تو ہم لوگ اپنی باتیں کیوں نہ کریں اپنی اچھائیاں کیوں نہ سامنے لائیں ہم کسی اور کو چاہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والے چاہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والے اگر غلطی وہ کرتا ہے غلطی اس میں ہے ان کے لیڈروں میں نہیں ہے تو یہ لوگ یہی چیزیں کرتے ہیں کہ غلطی اگر مجھ میں ہے غلطی آپ میں ہے غلطی کسی اور میں ہے وہ غلطی اٹھا کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی اوپر پھیکنے کی کوشش کرتے جس کو ہم کہتے ہیں غلط ہے اور ہر مسلمان یہ کہتے ہیں خان صاحب نے اس آواز کو اٹھایا اور منوایا صحیح آپ لوگ بھی کوشش اور کاوشش کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے موجودہ حکومت کا یہ جو ہے ٹینیور کتنا ہے کتنے دیر تک یہ ٹک پائے گی لوگوں کے سامنے جو موجودہ حکومت ہے سوری اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں وہ جو پچھل آپ کا سوال تھا نا کہ مداخلت سازش یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دیکھے یہ ایک اسلام کے حوالے سے جو اتنا بڑا کرنامہ اللہ پاک نے پاک نبی کی ذات نے جو عمران خان صاحب سے لیا صحیح یہ تو یہ ہے پھر اس کے علاوہ جو پاکستان کی ذات کے لیے ہے وہ آپ دیکھیں روس کے پاس جانا امریکہ کی نرازگی کے باوجود پھر یہ بتاتا ہے کہ اس شخص میں جس کو عمران خان کہتے ہیں اس شخص میں امریکہ کا ڈھر نہیں تھا پاکستان کے لیے کچھ کرنے کے لیے ایک حمد تھی کہ وہ گئے روس وہاں پہ اگر تیل کی بات ہوئی تو تیس پرسنٹ کم پہ ملے گا گندم کی بات ہوئی تو تیس پرسنٹ کم پہ ملے گا پھر اس کے علاوہ سٹیل مل کی بات ہوئی پھر دوسری سٹیل مل کیلئے بات ہو رہی ہے پھر اس کے علاوہ روس کو سی پیک کے اندر انوالف کرنے کی بات ہو رہی ہے پھر روس کو پاکستانی دفاعی ساز و سامان خریدنے کیلئے بات ہو رہی ہے یہ وہ باتیں ہیں کہ روس ہمارا تقریباً پروسی ہے اور امریکہ ہمیں ہر وقت جب تک ہم اس کی بات نہیں سنتے ہیں ہمارے اوپر پابندیاں لگا دیتا ہے امریکہ ہمارا دوست ہے دوست رہے گا لیکن ہم ابھی امریکہ کی بولی نہیں بولنا چاہتے ہم اپنی بولی بولنا چاہتے ہم کہتے ہیں ہمیں خود مختاری دو ہم اپنی بات خود کریں اگر امریکہ کو کوئی بات پسند نہیں آتی اور ہمارے اوپر پابندیاں لگتی ہیں ہم اپنی مرضی سے لگوائیں گے اور وہ اس کے اندر اگر ہمیں بھوک ملتی ہے وہ بھوک ہماری مرضی کی ہے اگر ہماری روٹی دن میں تین دفعہ سے دو دفعہ ہوتی ہے یا ایک دفعہ ہوتی ہے اس میں ہماری مرضی شامل ہے اگر امریکہ ایسے اس کی بات ہم نہ سنے اور پابندیاں لگا دے تو پھر بھی تو یہ بات ہو سکتی ہے تو ہم ایک دفعہ حقیقی آزادی خودمختاری کی طرف کیوں نہ چلے ایک تو لوگوں کو یہ باور کروانا ہے اور دوسرا کہ پاکستان کے حق میں بولنا ہے یا چھوڑ دو دنیا جہان کا ابھی ہمارا پروسی ملک ہے ان کے جو ٹی وی اینکرز ہیں وہ امریکی نیوز نے میں سن رہا تھا ایک بات کی اور اسے اس کو رگڑ کے رکھ دیا میں کہتا ہوں کہ اس قسم کا جذبہ ہمارے ٹی وی اینکرز میں ہمارے کئی میڈیا ہاؤسز امریکہ کی بوری بولتے ہیں ان کے مطابق چلتے ہیں تو یہ پھر پوری ایک بات تیار کی گئی پہلے سے یہ آج سے نہیں ہے یہ چھ سات مہینے کا قصہ ہے کہ جب یہ باتیں چلی ہیں ایسا ایسا اور کس کس کو کہاں کہاں پہ کیسے کیسے یہ ملے اور کس طریقہ سے اس بات کو آگے لے کیا ہے مجھے بتائیں ایسے آنان فانان یہ سارے مورے اپنی جگہ بیٹھ سکتے ہیں کچھ ہے کہ یہ سارے گم بیٹھے اور پھر مجھے دکھ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے اپنی جس کو کہتے ہیں نا کہ موذب عدالتوں پہ کہ ان نے عدل کرنے کی جو کوشش کی عدل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا صحیح عدل یہ ہے کہ کرو سہی لیکن ہوتا ہوا نظر بھی آئے ہمیں جو ان کے فیصلے ہیں ہمیں بڑے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ یک طرفہ فیصلے مثال کے طور پہ سپریم کورٹ رات کو بارہ بجے کھل گیا ٹھیک ہے جی اور ان نے کہا کہ یہ کورٹس جو ہیں یہ چوبیس گھنٹے کھلے ہوئے ہیں میں ان ارکان میں سے تھا جو لہور ہائی کورٹ گئے رات کو ساڑھے بارہ سوہ بارہ ساڑھے بارہ کے درمیان دروازے بند تھے اور انہوں نے بولا ہمیں حکم ہے کہ دروازہ نہ کھل ہم نے ایک پٹیشن ہی جمع کرانی تھی نا ایک گریونس ہی جمع کرانی تھی نا ایک اطراز ایک اپنا دکھ بتانا تھا نہیں لیا ہم سے تو جب یہ بات وہ کرتے ہیں کہ بھئی چوبیس گھنٹے عدالتیں کھلیے تو بات تو نلے فائے ہو گئی نا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدل صرف کرو مت عدل ہوتا ہوا نظر آئے تاکہ عوام کے اندر اعتماد آئے آپ کے فیصلوں پر کیونکہ یہ ہمارا ستون ہے جو ریاست کے اندر عدل و انصاف انہوں نے کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے تو ان کی ہمیشہ عزت بلند ہونی چاہیے ان کا وقار بلند ہونا چاہیے ان کے فیصلوں کے اوپر اعتماد ہونا بہت ضروری ہے مجھے اپنے جینے کا حق چاہیے وہ زمین چاہیے جس پہ میرے قدم سر ٹک سکیں اور سر پہ کشادہ خلق چاہیے سر آپ لوگوں کے بھی کوششیں اور کاوشیں ہیں وہ جاری ہیں اپوزیشن کے حوالے سے مجھے یہ بتائیں تو آپ کو کیا لگتا ہے جو موجودہ حکومت ہے کتنے وقت تک یہ عوام کے سامنے ٹھہر پائے گی یا اس کا کتنا وقت ہے وہ لوگ جو پی ٹی آئے کے نہیں باقی پارٹیز کے پرانے ووٹرز ہیں ایسے ایسے خاندان لوگ جو آتے ہیں جلسوں میں وہ بیٹھ کے جب بات آپ کو سناتے ہیں آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یار بہت ہو گیا اب یہ پاکستان کی خودمختاری کی اوپر بات آ رہی ہے پاکستان کی بات آ رہی ہے تو ہم جس ظلم سے اور جس بےہودگی سے امریکہ نے یہ کام کیا ہے ہم لوگ اس کے خلاف ہیں لہٰذا ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ لوگوں کی ایک آواز اٹھ گئی ہے ان کا جو یہ دوریانیا ہے یہ اتنا ہے کہ یہ کتنے ڈھیٹ ہیں یہ کتنے بے حصے یہ کتنے بے شرم ہیں تو یہ جتے ہی ان کی ڈھیٹی آئی کی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ عمر ہے اتی ان کی دورے حکومت ہیں کیونکہ یہ اس وقت الیکشن کروانے کے کسی صورت میں حق میں نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ اگر ابھی انہیں الیکشن کروایا تو دو تہائی سے زیادہ اکثریت ملے گی پی ٹی آئی کو یہ ہر کسی کو نظر آ رہا ہے لہور کے اندر یہ اڑ کے کہتے ہیں اجڑ کے رہ جائیں گے گجرہ والا میں یہ اجڑ کے رہ جائیں گے جہاں پہ ان کا وہ کہتے ہیں منبا ہے جو ان کا بیس ہے آپ جا کے لوگوں کے وہاں پہ تاثرات دیکھیں اگر یہ بات میری غلط ہے یہ جرت پیدا کریں میں کوئی چیلنج کرتا ہوں الیکشن کروانے اور لہور کی اوپر یہ ڈیسائیڈ کر لیتے تو یہ ان کو پتہ لگ جائے گا اگر لہور میں یہ حال ہے تو پنڈی ڈیویجن تو ایسے بھی پی ٹی آئی کا گڑھ ہے ساؤت تو ایسے بھی یا انڈیپینڈنٹ سے یا پی ٹی آئی تھی ایک عدد کوئی پیپلز پارٹی کا ہوگا دو عدد ہوں گے ورنہ تو سارے وہ تھے ہم لوگوں کے سنٹرل پنجاب اور سنٹرل پنجاب میں لہور گجرہ والا میں کہتا ہوں ان دو ڈیویجنز میں الیکشن کروانے نا اور ان کو نتیجہ سامنے آج ہے سہی اجا سر ٹیم ورک سے ڈریم ورک ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کا جو تصور جسے وہ تصویر کی حقیقی شکل دینا چاہتے تھے نئے پاکستان کی حوالے سے مجھے بتائیں کہیں ٹیم کی کوئی کوششیں اور کابشیں جو ہیں وہ دوری رہ گئی ہیں کچھ شکلتی ہیں آپ کو لگتا ہے ایسی جو ٹیم سے سرزد ہوئی ہیں بلکل بلکل اگر یہ نہ ہوتی تو لوگ بہت حد تک مطمئن ہوئے ہیں جس میں اسمبلی جو توڑ دی گئی تھی وہ پہلے لوگوں کہنا وہ پہلے کر دینی چاہیے دیکھیں اس میں ہوتا ہے یہ ہے کہ آپ نے وہ کہتے ہیں کہ رائٹ مین فور دی جوب صحیح اس پوزیشن میں صحیح بندہ ایکسیکلی ٹھیک ہے نا ابھی کئی لوگ ڈس اگری کرتے ہیں بہت کم لوگ ڈس اگری کرتے ہیں لیکن آپ ابھی دیکھیں ہم کیوں کہ اٹک زلے کے ہیں تو اٹک زلے کی بات کریں نا کہ آپ دیکھ لیں ذلفکار بخاری کو وہ ٹیوریزم کا ایڈوائزر تھے پی ایم صاحب کے آپ کا ٹیوریزم دگنا ہوا یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا چھوٹا بھائی ہے تو میں کہہ رہا ہوں وہ حقیقت میں آپ کو کاغذات بتاتے ہیں کہ آپ کا ٹیوریزم دگنا ہوا اس کے اندر اللہ کا فضل بھی تھا اور اس لڑکے کی میند بھی تھی ذلفکار کی اور اس کے اندر پھر آپ دیکھیں کہ اوورسیز پاکستانی اس کے اندر جو اعتماد آیا خان صاحب کی شخصیت مین چیز تھی پھر لوگوں کے پاس جب یہ دنیا میں بیرون ملک گھوما تو ان کو نظر آیا کہ خان کی ویجن والا کوئی بندہ خان کی طرح بات کرنے والا کوئی بندہ خان کیتنا قریبی بندہ جو آیا ہے تو ایک اعتماد آنا شروع لوگوں کا ایسی تو بتی سرب ڈالر واپس نہیں آیا یہ بتی سرب کے اندر مین کونٹریبیوشن خان صاحب کی ہے اور ٹیم کی چھوٹی چھوٹی کونٹریبیوشن سے اعتماد ان کو نظر آئے کہ خان صاحب پاکستان سے آ نہیں سکے تو کون ہے جو آیا ہے تو وہ خان صاحب کے نظری کے کتنے قریب ہے خان صاحب کی طرح سوچ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے اور آیا یہ ہمارے مفاد میں مخلص ہے کہ نہیں تو وہ چیزیں جو ہے نا ان چیزوں نے لوگوں کو امادہ کیا کہ پیسہ بھیجو پاکستان صحیح تو یہ اٹھارہ انیس ارب ڈالر تھا نا یہ بتیس ارب ڈالر پہ تو امیچت نہیں جاتا ہے پھر کوویڈ آیا تو اس کو جس طرح سے کنٹرول کیا گیا اور اس کے خاص طور پر میں پنجاب میں ڈاکٹر یاسبین راشد صاحبہ کوئی میں بات کروں گے کہ کمال انہیں کیا مطلب بغیر زیادہ بولے ہمارا گلہ یہ کہ انہیں بتایا نہیں بولا نہیں حالانکہ تین پروگرامز میں نے میں نے تین پروگرامز میں نے ایکسپریس ٹی وی کی اوپر منصور علی خان کے ساتھ کیے تو اسے پتہ لگا ونہو سے پہلے تو یہ لگتا تھا کہ سندھ ہی سب کچھ کر رہے لیکن اس پروگرام کے بعد پتہ لگا کہ پنجاب میں اتنی تیاری ہے میں اٹک بھی لے کے آیا تو یہ بتانے کی بات یہ ہے کہ ٹیم میں پھر بھی کمیاں بیشیاں تھی جہاں تک بات آپ نے کی نا اسیمبلی سے ریزگنیشن کی میری رائے ہو سکتی ہے آپ کی رائے ہو سکتی ہے دیکھیں نا کیمرمن بھائی کی رائے ہو سکتی ہے ایک پھر رائے ہے لیڈرشپ کی جس کو ہم کہتے ہیں عمران خان جس کی وجہ سے ووٹے ملتی ہیں جس کی ایک پرسنیلٹی ایسی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے فلان فلان کو ووٹ نہیں دینا ہے میں نے خان کو ووٹ دینا ہے تو اس کو ووٹ جاتا ہے جانے کو یہ پرسنیلٹی اس کو بھی میں لے کے تھوڑا سا آگے آپ سے وڑھوں گا تو ایسی پرسنیلٹی جب بیٹھ کے فیصلہ کرے صحیح یا غلط تو پرابلم یہ ہے نا کہ ہم لوگ پھر اس ٹائم پہ اپنی لیڈرشپ کے سامنے کھڑے ہو کے بات نہیں کرتے بات کرنی ضروری ہے کیونکہ لوگ پھر سوچتے ہیں میں نے یہ بات کی تو پرمیرسی صاحب کیا سوچیں گے چیپ پرمیرسی صاحب کیا سوچیں گے وہ آپ کے لیڈرز ہیں آپ ان کے مخلص ساتھی ہیں چاہے آندھی آئے طوفان آئے کچھ ہو آپ ان کے ساتھ کھڑیں یہ یقین ہو آپ کی ذات کے اندر ان کو اور پھر آپ کوئی بھی بات کریں بات مصبت ہو منفی نہ ہو بات ذات کی نہ ہو اجتماعی ہو تو سب کو چلے اور جمہوریت کے لیے دیکھیں جمہوریت کے بغیر تو آپ ادھر ہیں ہی نہیں جمہوریت تو آپ کا مرکز ہے اس لحاظ سے کہ آپ نے ہر چیز جمہوریت کے لیے کرنی ہے اور جمہوریت کے لیے جب آپ کام کریں گے تو آپ کے جمہوریت ادارہ بھی فعل ہوگا آپ کی لوگوں کی آنکھوں کے اندر آپ کی عزت بھی بڑھے گی اور پھر پارلیمان کی بھی عزت بڑھے گی جب آپ پارلیمان کے لیے کام کریں گے صحیح بارہ مئی کو جلسہ ہونے جا رہا ہے یہ جو جلسہ ہے مجھے بتائیں اس کا کیا مقصد ہے لوگوں کے جوش جذبے اور ولولے کو ریفرش کرنا ہے یا تحریکی ادھم اعتماد کی جو تحریک چلی ہے اس کے خلاف ایک انقلابی تحریک چلانا ہے چھوٹا تھوڑا تھوڑا سب پوچھیں لوگوں کو بتانا ہے کیا ہوا لوگوں کو جوش اور اس جذبے کو چینلائز کرنا ہے صحیح اور جو ادھم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی وہ ان کو بتانا ہے کہ چند لوٹے چند مفاد پرست چند اناپرست چند خودغرض چند لالچی لوگ چند وعدہ خلاف وعدہ کے خلاف جو گئے جن نے اپنا حلف اٹھایا تھا اس کو توڑا کہ ان کے پاس کوئی حق نہیں تھا کہ اگر ایک لاکھ ووٹ لے کے گئے پچاس ہزار ووٹ لے کے گئے دس ہزار ووٹ لے کے گئے جو جیتا ان کے پاس حق نہیں تھا اپنی جو کہتے ہیں لائلٹیز کو تبدیل کرنا وہ حق عوام کا ہے جنوں نے ان کو ووٹ دیا آیا انہوں نے جا کے پوچھا ان سے کہ میں پی ٹی آئی سے مجھے تکلیف ہے اور میں لیڈرشپ مجھے لفٹ نہیں کراتی تو میں اس لیے پیچھے ہاتھ ہوں انہیں عوام سے نہیں پوچھا نا ووٹ لیتے وقت یہ کہا کہ میں خان کا سپائی ہوں جب ووٹ مل گیا تو میں ہی سب کچھ ہوں نہیں تم خان کی سپائی ہو میرے بھائی وہ پانچ سال تو خان کی سپائی ہو وہ تم نے حلف اٹھائے ہوئے تم نے رینہ خان کا سپائی ہو اگر اتنے دلیر ہو اور اتنے اصول پرست ہو تو پھر طریقہ کار ہی ہوتا ہے آپ جا کے ریزائن کرتے ہیں جو بتاتا ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کوئی اور اسے بیتر لفظ نہیں ہے کہ آپ اصول پرست ہو تو ہمارے وہ ٹھیڑ اس میں کہتے ہیں کہ پھر پتہ لگتا ہے بلتے ہیں نا کہ وقت پتہ لگنا توسی مردوں کے نہیں تو مردانگی کوئی یہ نہیں ہے کہ میل فی میل مردانگی اس کو کہتے ہیں جو اپنے فیصلوں کی اوپر اپنے بادوں کی اوپر اٹل ہو تو وہ پھر پتہ لگتا ہے کہ آپ کیا ہو آپ پھر اس کے لیے سٹرگل کرتے ہیں آپ کو اگر بات نہ سنی جائے یہ تو نہیں کہ سارے لوگ پنجاب کے نئے چیف منسٹر سے راضی تھے یار وہ ایک انسان ہے ہم لوگ تقریباً پچانویں چھہانویں تھے تو ساروں کو تو وہ بچارہ راضی رکھ بھی نہیں سکتا صرف بات یہاں پہ آتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ زیادہ کرے اور نظر آئے اور میرے ساتھ نہ کرے یا میرے ساتھ کرے اور آپ کے ساتھ نہ کرے یہ چیز زیادتی ہوتی ہے یہ ادھر بات ہو سکتی ہے کہ جی آپ یہ کر رہے ہیں تو میں جی میں کیا کروں تو آپ لیکن لیڈریشپ سے بات کریں ریزائن کریں یہ اپنی لائلٹی چینج کرنا مطلب میں اس کا اتنے تے برے الفاظ ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں ظرف دیا کہ ہمیں ان لوگوں نے بڑی آفرز کی لیکن ہم لوگ اپنی جگہ پہ وہ چٹان کی طرح کھڑے رہے وجہ یہ کہ یار دوست ہوتے ہیں اس طرح بھی سارے گب شک ہوتی ہے اور یہ چیزیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا میرے بھائیو جب سامنے لاکھے اس طریقے سے تازے تازے نوٹ رکھے جاتے ہیں تو اچھے اچھے لوگوں کا ایمان بدل جاتے ہیں صحیح میرے پاس وقت تھوڑا کم ہے اور گھڑی کی سوئیاں میری جانیں بار بار دیکھ رہی ہیں اور مجھے ندامت بھی محسوس ہو رہی ہے سر دو سو سے چین چیزیں جو ہے میں آپ سے لازمی جو ہے وہ کنفرم کروں گا مجھے یہ بتائیں اب آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا ہوتا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور نئے پاکستان جو عمران خان صاحب کا ایک تصور ہے نئے پاکستان میں کیا جو ان کی ٹیم ہوگی وہ بھی کیا نئی ہوگی یا جو پرانے لوگ ہیں ان کا جو مائنڈ ہے وہ ریفرش کیا جائے گا ایکارڈنگ ٹو وہ کہتے ہیں نئے پاکستان کے طور طریقوں کے مطابق ہوگا اور اس کے نظریات کے مطابق ہوگا کیا ہوگا دیکھیں جو خان صاحب نے بہت بات کلیر کی ہے کہ ابھی پرفارمنس میٹر کرے گی آپ نے پرفارمنس کرنا ہے میں مجھے اگر چیئرمن پبک اکاؤنٹس کمیٹی بنایا تو میں نے کیا کیا تو میں کہہ سکتا ہوں جی پچھتر سالوں میں پندرہ عرب ریکاور ہوا میں نے اپنے چودہ مہینے میں پچیس عرب روپیہ ریکاور کیا پرفارمنس ہے نا مجھے پوچھیں گے کہ تمہیں منسٹر بنایا تو تم نے کیا کیا میں نے ایک ایسا ادارہ جس کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا ایسی منسٹری جو کوئی لینا بھی نہیں چاہتا تھا میں نے اس کو گھما کے پنجاب کی تقریباً ٹاپ منسٹری بنا دی اور وہ میں نے کام کی اور وہ کام بتاتے ہیں پنجاب کی آپ کوئی بھی میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ جا کے موقع کی اوپر جگہ دیکھیں کہ ہم نے کیا 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 ہم نے کس طریقے سے اداروں کی وہ شکل بدل کے رکھ دی تو وہ میری پرفارمنس ہے اسے دیکھیں باقی منسٹرز بھی کریں گے اور جس سے پرفارمنس نہ کیا اس کو منسپی نہیں ملے گی اور نظریاتی ہونا بہت ضروری ہے یہ ایک ہمارے گورنر عمر صرفاز چیما نے بڑا کلیر کر کے نظریاتی ورکر اکلمند ورکر مومن وہ ہوتا ہے جو اکلمند ہوتا ہے مومن وہ ہوتا ہے جو بخیر نہیں ہوتا مومن وہ ہوتا ہے جس کا اند talent تاثب نہیں ہوتا مومن وہ ہوتا ہے جو حق کی بات کرتا ہے مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کی صرف بات نہیں کرتا ہے اگر اپنی ذات کی بات بھی کرنا چاہے تو وہ ساتھ سب کو لے کے چلتا ہے ایک بخیل انسان بدبخت انسان ایک چور انسان وہ ہوتا ہے جو صرف اپنی ذات کو آگے لکھے تو اس کے اندر ٹیم جو ہوگی خان صاحب کی انشاءاللہ ٹیم اگر اس کے اندر نام اگر چند وہ پرانے بھی ہوئے لیکن ٹیم بھی نہیں آئے گی اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے ادھر ادھر ورکرز کو آگے لائے جائے گا مجھے پوری امید ہے ادھر ورکرز کو جیسے عمر صرفاز چیمہ کا ہوا ہمیں ایسے بندے آگے لانے پڑیں گے نظریاتی پڑے لکھیں کہ جو صرف اور صرف کام نہ کریں وہ کام کے اصولوں کو قانون کو سمجھ کے کام کریں اور اگر اگر عمر صرفاز چیمہ غلط ہوتا تو آج تک سارا نوک آؤٹ ہو چکا ہوتا وہ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ آئین کے اس کے خد و خال کے اندر وہ اصولوں کے اندر وہ پی ٹی آئی کے ایک نظریہ کو لے کے کھڑے میں اور ایسے بندے ہمیں چاہیے جہاں تک بات آپ نے کی تھی بارہ کے جلسے کی یہ بارہ کا جلسہ ایسا ہے کہ جس کے اندر پی ٹی آئی کی ساری قیادت جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ہر کوئی اپنے اپنے دارہ کار کے اندر وہ کوشش پوری کر رہے ہیں جس کا کئی اور بھی کوئی یار دوست ہیں میرے پی پی ون کے علاوہ بھی اگر کوئی ہیں تو میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں یہ مت دیکھو کہ تمہارا لوکل لیڈرشپ کیا ہے یہ دیکھو جو آ رہا ہے وہ کیا ہے وہ ہے عمران خان ہم نے کسی کو انفرادی طور پر یہاں پر لیڈرشپ کو نیچے کوئی کرنے کی کوشش کرے یا کوئی اپنے آپ کو اوپر کرنے کی کوشش کرے یا کسی کو یہ دکھانے کی کوشش کرے کہ وہ ایل نہیں ہیں یہ سوچ اتفاق و اتحاد کو ختم کرتی ہے تو میں بڑے اوپر نہیں میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ یہ مت دیکھو کہ سامنے لوکل لیڈرشپ کون ہے یہ دیکھو جو آ رہا ہے اس کا میار کیا ہے ہم نے اپنے اخلاقیات کو اپنے جذبے کو اپنے جذبات کو اور اپنی ہر سوچ کو اس کے میار پہ لے کے جانا ہے جس کا نام عمران خان ہے اور جس کو دنیا کہتی ہے کہ اتنا زبردست بندہ کم ہی لوگوں نے دیکھا ہے اور یہ وہ بندہ تھا اور ہے کہ جو پاکستان کے لیے سوچتا ہے اسلام کے لیے سوچتا ہے جو بہت کم ہوتی ہے جہاں پہ ریاست اور مذہب کی بات ہو اور اتنا پڑا لکھا موڈن بندہ جو دنیا کے اندر مانا جانا جاتا ہو وہ ان دونوں چیزوں کو ملا کے ان کا ملاب اکٹھا کر کے ملاب کر کے اور دنیا کو بتا رہے کہ اسلام جو ہے وہ کسی کے لیے خطرہ نہیں ہے پاکستان کسی کے لیے خطرہ نہیں ہے ہمیں اپنی زندگی جینے دو اپنی مرضی سے جینے دو ہمیں غلام بنا کے مت رکھو کیونکہ غلامی کی جب زنجیرے ٹوٹتی ہیں وہ تباہی مچاتی ہیں وہ انقلاب لاتی ہیں تو ہم اس طرف جانا نہیں چاہ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ازاد خود مختار پاکستان ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان سر پی پی ون کے حوالے سے جو آپ کا اپنا حل کا ہے اس کے حوالے سے آپ کی کیا کوششیں اور کاوشیں ہیں اگلی بار الیکشن میں کیا کیا آپ لوگ جو ہے وہ کام کریں اور مجھے یہ بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں کون کون سے آپ کیسے نمائیہ کام ہے کہ آپ کے ووٹر اینڈ سپورٹر آپ کو دوبارہ سپورٹ کریں دیکھیں با فضل خدا استماعیت کی اوپر ہم نے بہت زور رکھا ہماری کوشش یہ تھی کہ اٹک سے کوئی اپنا گھر نقل مکانی نہ کرے بڑے شہروں کی طرف علاج کے لیے تعلیم کے لیے کہ یہاں پہ روڈ کی کمیونکیشن کی سہولت نہیں ہے جہاں تک پی پی ون کا تعلق ہے دیکھیں جہاں تک پرفارمنس آپ دیکھیں گے نا تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے میرے جو مخالفین ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اخلاقیات کی جہاں تک بات ہے وہ خدا کے فضل و کرم سے ہم نے کبھی کسی کی پگڑی نہیں اچھا لی صحیح کوئی اگر آکے یہ بولے کہ ہم نے پگڑی اچھا لی تو بالکل جھوٹ بولے گا اور اس کے آپ ضرور یہ دیکھیں کہ پہل کہاں سے کیا ہوئی اگر ہمارے کسی بندے نہیں بھی کوئی بات کی اور میں نے سختی سے منع کیا اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو مخالف سیاسدان ہیں آپ ان سے جا کے پتہ کرنے ہیں کہ یاور بخاری کیسا بن دا اس کی پرفارمنس کیسی ہے میں نے صرف اور صرف اپنی پرفارمنس کے ذریعے نہیں میڈیا کے اندر جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس کے اندر بھی میں نے اٹک کو اٹھایا پارلیمان کے اندر میں نے اٹک کو اٹھایا میرے جو نمائی کام ہے ایک تو حجی شاہ روڈ ہے اس کو ڈیولائز ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ دو دو لینے ہیں دونوں سائٹ پہ اور ایک ساتھ ہارٹ شولڈر ہے کل وقت آگا تو انشاءاللہ یہ تین تین لینے ہو جائیں گی پھر اس کے علاوہ مدرین چائلڈ ہسپتال ہے یہ چھے عرب روپے کا ہسپتال ہے ایک عرب کی حجی شاہ روڈ چھے عرب کا یہ ہسپتال پھر ہمارے ہیلتھ کے جو باقی انیشیٹیوز ہیں کہ ڈسٹک ہیڈکورٹر ہسپتال کے اندر ہم لوگ ایک سو بیڈ کا جگہ ہم اتنی بڑی بنارے کہ ڈیٹ سو بیڈ انشاءاللہ ہوگا ہم ایک سو بیڈ کا وہاں پہ اضافہ کر رہے ہیں وہاں پہ ٹرومہ سینٹر آ رہے ہیں وہاں پہ سی ٹی سکیل مشین آ رہی ہے جو نون کے زمانے میں چکوال بھیج دی گئی وہاں پہ ہمارا سی سی یو جو دل کے مریض ہوتے ہیں ان کی انٹینسیف کیئر یونٹ سی سی یو کارڈیو کیئر یونٹ وہاں پہ آ رہی ہے پھر وہاں پہ ہم ایک تھیلسیمیا کا اسپتال لے کے آ رہے ہیں ہم ہمارا جو ڈائلیسز کا گردے صاف کرنے کا ہے اس کو ہم ڈبل کر رہے ہیں ہم اس کے علاوہ جو لیبورٹری اس کا ساڑھے تین کروڑ روپے کا ساز و سامان ہم لے کے آئے جو ابھی پڑا ہوا ہے وہاں پہ وہ جو ابھی استعمال ہونا شروع ہو گیا ایکس رے مشین عام تھی جو صحیح نہیں ہوتے تھے ایکس رے ہم نے اس کو ڈیجیل ایکس رے مشین کو ہم نے چالو کیا بچوں کی وہ جس کو کہتے ہیں نہائید نگیداش کی جو یونٹ ہے بچوں کی جو نو مولود بچے ہوتے ہیں جو عمر سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں ان کی ہم نے یونٹ کا افتتاق کیا وہ کام کرنا شروع کر رہا ہے پھر اس کے علاوہ گندل میں ہم نے ٹراما سینٹر انشاءاللہ تعالی وہ وہاں پہ آ رہا ہے پھر ہم نے نرسنگ سکول کو نرسنگ کالج ہم نے وہ ڈیکلیئر کروایا یہ سارے یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں پھر اس کے علاوہ جو سڑکیں گلیاں یہ وہ تقریباً تقریباً دو عرب روپے کے ہم نے کام کروائے اس کے علاوہ ہم نے گیس پائپلائن جو یہ زمزمہ چوک سے لے کر ڈاکٹر وجات سے کلینک تک ہم لے کے جارے ہیں آٹھ ہنچ کی پائپلائن یہاں سے پھاٹک پار کر کے پھر آگے سے چینج کی پائپلائن اکلے تیس سال انشاءاللہ تعالی وہاں پہ گیس کی کمی نہیں ہونی یہ تقریباً اٹھارہ کروڑ روپے کا یہ کام پھر اس کے علاوہ یونیورسٹی ہم لے کے آئے ہیں اٹھک کے اندر جو یونیورسٹی آف اٹھک ہوگی ڈگری آوارڈنگ یونیورسٹی ہوگی پھر اس کے علاوہ ہم نے کالوجیز کو اپگریٹ کیا بی ایس کی ڈگری شروع کروائی ہم نے سکولز کو ہم نے اپگریٹ کیا ہم نے پانی پینے کی فسیلیٹیز کو ہم نے بہتر کیا ہم لوگوں نے بیسک ہیلڈ یونٹس کو ہم لوگوں نے بہتر کیا ہم لوگ انہیں شہر کے اندر جو سڑک ہے شکردرہ موڑ سے لے کر بیریئر نمبر دو تک سنگوال کی یہ پوری سڑک کو ہم نے کاپٹ کروایا ہم باقی جو کاپٹنگ کروا رہے ہیں کامرہ سے لے کر گندر تک سڑک ہم کاپٹ کروا رہے ہیں ہم چائنہ چوک سے مدروٹا تک سڑک ہم نکال رہے ہیں ہم نے انشاءاللہ چائنہ چوک کی جو سڑک ہے بروٹا دھیر کی طرف جاتی ہے اس کو ہم نے کاپٹنگ کروانا ہے تاکہ اٹک کے آس پاس ایک لوب بنے ہم لوگ نئی سڑکیں نکلوا رہے ہیں ہم لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو پہلے نہیں ہوئے اگر سڑک بنی ہوئے بہت عرصے جاں خراب ہے کوئی پوچھ نہیں رہا ہے ہم اس کو بھی کاپٹ کروا رہے ہیں اس کے اوپر ہم کام کروا رہے ہیں 32 تیس سڑکیں ہیں جن کی ہم کاپٹنگ کروا رہے ہیں اور یہ ساری وہ چیزیں جو آپ کو ریفلیکٹ ہوتی بھی نظر آئیں گی ہم لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو آج تک کسی نے سوچے نہیں علاج کے لیے ڈاکٹرز آپ دیکھیں آپ کے پاس اس ٹیم پر نیورل سرجن یہاں پہ ہے کارڈیک سرجن آپ کے دماغ کا ڈاکٹر آپ کے پاس ہے سرجن دل کا ہے آپ کے پاس گردے صاف کرنے والا سپیشلسٹ ہے آپ کے پاس ہڈیوں کا سپیشلسٹ ہے آپ کے پاس بچوں کا سپیشلسٹ ہے آپ کو ذہنی مریض اگر کوئی ہو اس کا سپیشلسٹ ہے آپ کو عورتوں کے امراض کا یہاں پہ سپیشلسٹ ہے ہم نے اپنی طرف سے کوشش یہ کی ہے کہ کسی کو گردہ صاف کروانا پڑے وہ پنڈی نہ جائے جس کو اس قسم کی چیزیں جو پہلے ایک دم ایک سیکنڈ میں ریفر کرتے دے وہ سارا ہم اٹک میں سارا علاج کروائیں اٹک کو جب تک اچھا پھر انشاءاللہ ہم اٹک کے اندر میڈیکل کالج لے کے آ رہے ہیں اور وہ ایسا میڈیکل کالج ہوگا جو ہماری خواہش یہ ہے کہ وہ میڈیکل یونیورسٹی ہو جس کے اندر نرسنگ یونیورسٹی بھی ہو اور پیرامیڈکس کی یونیورسٹی ہو سہی اچھا سیر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں اس دفعہ بھی کیا این اے جو پچپن ہے اور این اے چھپن جس طرح پچھلی بار جو تھا وہ میجر صاحب کو ٹکٹ ملا تھا اس کا تو اس دفعہ کیا چانسز ہیں اس دفعہ بھی ان کو ملنے کے چانسز ہیں دیکھیں میجر صاحب این اے پچپن سے جیتے ہوئے ہیں تو جو جیتا ہوا ہوتا ہے وہ اس کا حق ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا اس کے اندر ہم لوگوں کا یہ ہے کہ ہر کسی کے اپنی اپنی خواہشات ہیں سوچ یہ ہے کہ میکشمم ٹکٹ ڈسٹریبیوشن ہو اور آپ کی قیادت سامنے آئے نئی سے نئی قیادت سامنے آئے وہاں پہ ظلفکار الیکشن لڑیں گے وہاں سے میجر صاحب کا اگر اپنا کوئی کینڈیٹ ہوا وہ میجر صاحب بھی کوشش کریں گے امینہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کوئی کینڈیٹ ہوا وہ بھی کوشش کریں گے ہر کسی کا حق ہے ٹکٹ اپلائے کرنا وہاں پہ نوابزادہ خورم صاحب بھی ہیں ہر کسی کا حق آپ یہ نہ بنیں کہ بھائی وہ ٹکٹ کے لیے اپلائے نہ کریں ہر کسی کا حق ہے میں کسی کو منہ نہیں کر سکتا اور کسی اور کو بھی کسی کے لیے منع نہیں کرنا چاہیے مزہ تب ہوتا ہے کہ ٹکٹ میری مرضی کے خلاف کسی کو ملے اور پھر میں خان کی خاطر اس کو دل و جان سے سپورٹ کروں کیونکہ آپ کا میور آپ کا مرکز عمران خان ہے اور عمران خان کی کامیابی کو ہم نے دیکھنا ہے ہم نے فرد وائد کو نہیں دیکھنا ہے میری کسی ہی بنتی ہے نہیں بنتی وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن اپنے ذاتی اختلافات کو ختم کر کے خان کی ذات کی اوپر قربان کریں اور خان کو جتائیں یہ مزہ ہے سیر اپنے چاہنے والوں کے لیے جو پی ٹی آئی کی سپورٹرز اور ووٹر اینڈ سپورٹرز ہیں ان کے لیے اگر میں اپسے کو ٹو لائن میسج دیں تو کیا دیں گے خان کے مقصد کو سمجھیں اس کے فلسفے کو سمجھیں اور خان جو ہے وہی پاکستان ہے کیونکہ خود مختار پاکستان چاہے اپنے فیصلے کر کے ہم بھوکے رہیں وہ ہمارے فیصلے ہوں گے ہم لوگوں نے کسی کی غلامی میں کسی کی ڈکٹیشن نہیں ماننی ہم نے اگر روزہ رکھنا ہے تو ہم خود رکھیں ہم نے نہیں رکھنا ہے تو ہم نہ رکھیں یہ ہمارے پہ ہے کہ رمضان کے علاوہ ہم کیا کریں ہم اپنی جان کا نظرانہ اپنے ملک لیے دیں اپنی مرضی سے دیں کسی کی ڈکٹیشن پہ نہ دیں خدا کا واسطہ اٹھیں یہ وقت ہے پاکستان کا بہت بڑا فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ آیا ہم نے غلاموں کی طرح زندگی اپنے گلوں کے اندر پٹے ڈال کے زندگی گزارنی ہے یا اپنے ہاتھ بلند کر کے شیروں کی طرح چھاتی نکال کے دنیا میں ہم لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ ہم ایک خود مختار پاکستان ہیں جی ناظرین آپ لوگوں نے گفتگو سنی آپ لوگوں کی اس گفتگو کے حوالے سے کیا نظریات ہیں اپنے نظریات کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوہ ازل میں لکھا ہے ہم دیکھیں گے اٹک ٹی وی سے اپنے میں اس بان ملک فات کو دیجئے اجازت تب تک اللہ حافظ بہت شکریہ